سہر میں ہم غفلت نہ بڑھتے یہ نہ سمجھے کہ ہم طاقت وار رہیں ہم یونی روزہ رکھ لیں رات کے آخری حصے میں ہم کچھ کھائے اور سو گئے اس کے بعد فجر بھی غائب اور سہری بھی ہم کچھ بھی نہیں کھائے یہ صحیح نہیں ہے جبکہ سہر کے تعلق سے بیشتر فضائل ہے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم سہری کرو کیونکہ سہری ہی ایک ایسی چیز ہے جو اہل کتاب اور اسلام کے درمیان ایک فرق کو واضح کرتا ہے یعنی جو اہل کتاب ہے ان کے درمیان اور مومنین کے درمیان یہی ایک فرق ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سہر ضرور کیا کرو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تَسَحَرُ فَإِنَّ فِي الصُحُورِ بَرَتَا کہ تم سہر کیا کرو کیونکہ سہر کے اندر اللہ رب العزت نے خاص برطک رکھی سب سے بڑی برطک جس کا اندازہ ہر ایک شخص کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص سہری کر کے روزہ رکھتا ہے تو ایک خاص تقویت ملتی ہے اس کو ایک خاص طاقت ملتی ہے جس کی وجہ سے روزے کی حالت میں وہ صحیح طریقے سے نمازوں کا احتمام کر سکتا ہے تلاوت کا احتمام کر سکتا ہے ذکر و اذکار کا احتمام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے رحمت نازل فرماتے ہیں تو بیشتر ایسی روایتیں ہیں کہ جن سے سہری کرنے والوں کے بارے میں فضیلت واضح ہوتی ہے تو غفلت کی وجہ سے سستی اور لافرواہی کی وجہ سے اور اپنی صحت پر غرور کرتے ہوئے سہر کو یہ بابرکت غزہ کو نہ چھوڑا جائے سہر کو بھی کیا جائے